ایمبولنس ایک ایسا نام ہے جو زندگی کو بچانے میں اہم کردہ نبھاتی ہیں اور سفر طے کرتی ہے لیکن سفر کی گاڑی اگر خراب ہو جائے تو گاڑی میں سفر کرنے والے مریض کی جان کو نخصان ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ ایمبولنس مافیا کی آج ایک حل چل عثمانیہ ہسپیٹل سے ایک مریض کو لے کر جا رہے تھے اچانک ایمبولنس سٹارڈ نہیں ہوئی تب مریض کے ساتھ دو لوگ موجود تھے ان لوگوں کو ایمبولنس کو دھکا ماننے لگایا گیا تب جا کر گاڑی سٹارڈ ہوئی اس بات سے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گارنمنٹ ایمبولنس فری سرویس میں موجود ہوتی ہے لیکن عوام پرائیوٹ ایمبولنس میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ پرائیوٹ ایمبولنس والے زیادہ خیمتیں چارج کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ پرائیوٹ ایمبولنس کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز متعارف کریں اور ان پر سخت کاروائی کریں ایمبولنس ایک ایسی ضرورت کی سواری ہے جو مریضوں کے لیے اہم کردار اور موضوع ہوتی ہیں مگر کچھ پرائیوٹ ایمبولنس والے مجبور مریضوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جب یہ لوگ عوام سے پیسے لے رہے ہیں تو مریضوں کو بہتر سرویس فراہم کرنا چاہیے بجائے اس کے زیادہ خیمتیں لے کر بھی وہ لوگ مریضوں کو ان کے اٹھنڈنس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں موسیقی 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 موسیقی